نمشکار دوستو آج جس بک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے رکتا پور اور یہ کتاب لکھی ہے پوش شمیتر جی نے جو ایک پترکار ہیں اور یہ کتاب انہی کے ایکسپیرینس کے پر بیزد ہے انہوں نے جہاں جہاں انہوں نے اپنی پترکارت ہے کے لیے جہاں جہاں ان کو جانا پڑا وہاں سے انہوں نے اس ایکسپیرینس کو گیدر کیا اس کو اس بک کے شکل میں دیا ہے تو آئیے اب اس بک کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو یہ کتاب جو ہے یہ بیہار کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہے جس میں آتر کہتے ہیں کہ کیوں بیہار میں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ رک رک کر چلتا ہے وہ کیوں نہیں گتی پکڑ رہا ہے تو میں آپ کو ایک انسیدنٹ بتاتا ہوں جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس سے آپ کو آئیڈیا ملے گا کہ بیہار گورنمنٹ کس طرح سے کام کرتی ہے تو دوہزار گیارہ بارہ میں بیہار گورنمنٹ نے ایک ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور اس کو بولا کہ آپ 500 لگزری بسے یہاں پہ چلائیں اور کمپنی نے جو لگ بھگ 45 بسیں خرید بھی لی اور پچاس ساٹھ کروڑ کا انویسٹمنٹ بھی کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے جب پرمیٹ کی مانگ کی تو لگ بھگ 20 بسوں کا پرمیٹ ان کو دے دیا اور باقی جو 25 بسے تھی ان کا پرمیٹ آج تک نہیں ملا وہ بسیں پتنا کے ٹرانسپورٹ بھگ میں آج بھی کھڑی ہوئی ہیں اور یہ بسیں دھول پھاک رہی ہیں اور جنگ لگ رہا ہے ان کو تو اس طرح کی جو کام جو گورنمنٹ کرتی ہیں اور مجھے پورا جیسا لگتا ہے کہ یہ جرور کسی لوکل ٹرانسپورٹ کمپنی کے وجہ سے کیا گیا ہوگا جس نے اور اس کا پولیٹیکل کنیکشن بھی ہو چکتا ہے تو اس طرح سے جو کام گورنمنٹ کرتی ہیں جس میں آپ کسی پرائیویٹ کمپنی جو باہر کی ہے وہ آپ کے اسٹیٹ میں آتی ہے آپ کچھ پرامیسز کرتے ہیں اور جب وہ کمپنی اپنے پیسے لگا دیتی ہے تو آپ وہ پرامیسز پورے پورے فالو کرنے کی بجائے آپ آدھے دورے طریقے سے ان کو کرتے ہیں اس سے آپ کی جو کریڈیبلیٹی ہے وہ دوسرے کے لیے دوسرے بزنسمن کے لیے ایک بہت ہی نیگٹیو سنکیت دیتی ہے اس سے آپ کے اسٹیٹ میں کوئی بزنس کرنے آئے گا نہیں یا تو آپ انہیں بھلائے نہیں اگر بھلاتے ہیں ان سے پرامیس کرتے ہیں تو ان کو فلفل کریں تو یہ ایک اگزامپل ہے جس سے ہمیں پتا چلتا کہ بیہار گورنمنٹ جو ہے اس کا کام کرنے کا طریقہ جو ہے سپیشلی بیجنس کے فیلڈ میں وہ اتنا صحیح نہیں ہے جتنا ہم کو لگتا ہے دوستو یہ تو ہی ایک چھوٹے سے بیجنس کی بات اب دیکھتے ہیں کہ جو آتھر ہیں اس ستاب میں کیا کیا ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں ریلویز کی اس کی پور کنڈیشن کی وہ ٹرانسپورٹ کیسے ٹرانسپورٹ کا سسٹم بیہار میں ہے چاہے وہ ریلوی کا ہو چاہے بسس کا ہو چاہے روڈ کا ہو ایجوکیشن کی سیچویشن کیا ہے ہیلتھ میں کیا دیکھتے ہیں ایمپلائیمنٹ ہے کنڈیشن آف وومن ہو گیا کپوشیت بچے ہو گئے کھیتی ہو گیا بزنیس ہو گیا بطلب ان سبھی ایریاز میں بار ہو گئی ابھی تو کچھ کچھ ایک سوکھا ہی پڑھنے لگ گیا جس کی وجہ سے گرمیوں میں بیہار سرکار کو ٹینکر کی مدد سے پانی پہنچانا پڑ رہا ہے کچھ ایریاز میں وہ یہ سب چیزوں کے بارے میں آتھر بات کرتے ہیں آئیے ہم ان چیزوں کے بارے میں ایک ایک کر کے تھوڑا سا اور اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم ریلوے کی آتھر ریلوے کے بارے میں ان کا انہوں نے اس بک میں کیا کیس طرح کی انفرمیشن شیئر کی ہے تو ریلوے میں ٹریول انہوں نے کیا ہے بہت سارے بہت ساری ٹریلز میں لوکل ٹریلز میں اور ان کے بیسیس پہ انہوں نے بہت ساری اجورویشن سے اس بک میں دی ہیں تو جو پہلی اوبجرویشن وہ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے ون او دا سلویس ٹرین جو ہے سکسین کلومیٹر سپائر آر کی وہ بیہار میں چلتی ہے یہ سپاول اور رادھوپور کے بیچ میں چلتی ہے اور اس کا یہ کوئی پہاڑی ایریا تو ہے نہیں لیکن پھر یہ ٹرین سلو کیوں چلتی ہے سلو چلنے کا کارن ہے کہ یہ جو پٹ رہی ہے اس ایریا میں بہت ہی پرانی ہے جر جر ہو چکی ہے لیکن اس کو ٹھیک کرنے کا کام ریلوے کر نہیں پا رہا تو یہ ٹرین اس کی وجہ سے سلو چلتی ہے دیکھئے بیہار میں چار چار ریلوے منسٹر دیا ہیں لیکن ان میں سے کسی نہ بھی تک اس طرح کی پروبلم سے یہ صرف ایک سٹیشن نہیں ہوگا مجھے امیدہ بہت سارے سٹیشن بہت ساری ریلوے لائنس ہوں گی جہاں پہ اس طرح کی پروبلم ہے بیہار میں تو اتنے سارے ریلوے منسٹر ہونے کے بعد بھی بیہار میں اس پہ کوئی اس پہ کام نہیں کیا گیا ہے پھر وہ ایک ٹرین کی بات کرتے ایک روٹ ٹرین روٹ کی بات کرتے ہیں جو سہرسہ پورنیا کا ہے جو ڈیمیج ہو گئی تھی تو وہ تھا جو نیٹ کی باڑ میں وہ ابھی تک ریپیئر نہیں ہوا پھر ایک مجھدار قصہ ہے کہ ایک ریلوے لائن جو ہے سہرسہ اور ڈربھنگا مدونی کی تھی جو نائنٹین تھرٹی فور میں ارثکویک بھکم کی وجہ سے ڈیمیج ہو گیا تو جو آج تک ٹھیک نہیں ہوا ہے تو اس طرح کی پروبلم سے بیہار میں ہے خاص کے روٹ سیریج میں جہاں بہار خوب آتی ہے اور ایک اور چیز اس میں امپورٹن ہے کہ ٹرین کی جو چلتی ہیں ٹرین وہ ان میں سے جب جو بھی ٹرین بیہار سے ہو کے نکلتی ہے اسپیشلی نورت ہرسٹ انڈیا اور جو کیلکٹا کی طرف دلی سے جانے والی ٹرین سے ان کو مان کے چلا جاتا ہے کہ بیہار میں جاتے ہیں ان کا وہ ٹائم وہ لیٹ لطیفی ان کے سورو ہو جائے گی تو ٹرین جو ہے انڈیا ریلوے اس کو کبھی سول کری نہیں پایا تو اس سے بیہار کی بیہار کی بدنامی بہت ہوتی ہے پھر انہیں ہاں پہ ایک سٹوری بھی ہے کہ جہاں پہ آتھر بتاتے ہیں کہ کچھ جگہ پہ جو ریلویز ہے وہ ٹرین صرف اس لیے چلاتی ہے کہ ان پہ کوئی ان کی جو پٹری ہیں ان پہ کوئی انکروچمنٹ نہیں کر لے بھلے ہی ٹرین کے اندر کوئی بیٹھے نہیں بیٹھے یہ پٹنا کی آز پاس کا کیس تھا جہاں پہ انہوں نے یہ ریپورٹ کی اپنے نیوز پیپر میں اور اس کو بعد میں بیہار کی جو ریلویز تھا اس نے وہ جمین فائنلی گورنمنٹ سٹیٹ گورنمنٹ کو دے دی تاکہ اس پہ انکروچمنٹ نہیں آس پاس کے لوگ اس پہ اپنی گائے بھیڑ بکریاں بانتے تھے تو اس طرح کے جو سیچویشن پیدا ہوتی ہے وہ سسٹم کی ناکامی ہے اور لوگ جو تو ہیں ہی لوگ تو لوگ تو لوگوں پاس آپشن نہیں ہے یا آپشن ہے بھی تو لگتا ہے کہ سرکاری جمین اپنی اپنی قبضے کر لیتے ہیں تو یہ تو اس طرح کے چیزیں کو آوائٹ کیا جانا چاہیے اس کے بعد ایک سٹوری اور ہے ریلوی کے بارے میں جو آؤثر بات کرتے ہیں مجھے لگتا کہ وہ بھی ہم کو بات کرنے چاہیے وہ سٹوری یہ تھی جو یہ جفر پور کا جو سٹیشن ہے وہاں پہ کرپشن کا ایک قصہ آیا تھا کہ جو ریلوی سٹیشن جو لیٹ لطیفی چلتی ان میں سے ایک کارن یہ تھا کہ جو سٹیشن ماسٹر تھے وہ ریلوی جو ٹرین آتی تھے ان کو سٹیشن کے باہر ہی روک لیتے تھے اور ہر پلیٹ فرم پہ جو بھی وینڈرز تھے ان سے پیسے کی ڈیبان کرتے تھے اور جو سب سے زیادہ ان کو دیتا تھا اسی پلیٹ فرم پہ وہ ٹرین کو بھیج دیتے تھے اس طرح سے بھی ریلوی کی آفیسر جو ہیں اس طرح کے کام بھی کر رہے ہیں اور ہائر منیجمنٹ جو ریلوی کی وہ شاید نیند میں ہیں ان کو دیکھتا نہیں ہے چاہید یہ کام مجھے امید ہے کہ ابھی تو نہیں ہو رہا ہوگا لیکن اگر ہو رہا ہے تو ریلوی کم سے کم دھیان دے اس طرح کی چیزوں کو نوٹیس ملے کہ ٹرین بیہار میں جانے کے بعد لیٹ کیوں ہو جاتی ہیں یہ اس کو کنٹرول کرے تاکہ جس طرح سے بیہار میں جاتے ہیں ایک الگ طرح کا ایکسپیڈنس ملتا ہے لوگوں کو وہ ایکسپیڈنس نہیں ملے نارمل رہے سب چیزیں یہ پریکٹس یہ کوشش جو بیہار کا جو ریلوی ڈیزن ہے ان کی ہونی چاہیے دوستو اب بات کرتے ہیں روزگار کی تو بیہار میں روزگار کا کیا سٹیٹس ہے بیہار میں اگر روزگار کا سٹیٹس دیکھا جائے تو ہر جو دوسرا دوسری فیملی ہے اس کا ایک کم سے کم ایک میمبر جو ہے وہ گھر سے باہر نکلا ہوا ہے کسی دوسری سٹیٹ میں ہیں اور وہاں پہ جاب کر رہا ہے اور یہ کس طرح کے لوگ ہیں ان میں سے لگ بھگ ایٹی فائی پرسنٹ ایسے ہیں جنہوں نے دسویں پاس بھی نہیں کی ہے اور ان میں سے جو نائنٹی پرسنٹ لوگ ہیں ان کو جو جو جاب جو ملتی ہے وہ مینول لیبر کی ہوتی ہے اس میں کسی طرح کی سکل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور آن ایوریج جو یہ جو لیبر یہ جاتے ہیں یہ جو پیسہ کماتے ہیں وہ لوگ کا دو ہزار پانچ سو کے آس پاس ہوتی ہے یہ ایوریج پیسے ہیں جو ایک انسٹیٹیوٹ کی ریسرچ کے حساب سے اوثر نے اپنی بک میں پبلش کیا ہے تو یہ دھائی ازار روپے کے لیے اگر آپ کے سٹیٹ کے لوگوں کو باہر کی کسی سٹیٹ میں جانا پڑے یہ تو شرم کی بات ہے آپ کے سٹیٹ میں اتنا کچھ ہونا چاہیے کہ کم سکم دو اڑائی ہزار پرمند کمانے کے لیے کسی وہ گھر چھوڑ کے نہیں جانا پڑے اور جو اگلی بات اوثر کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لگ بک پیسٹ پرسنٹ لوگ جو بیہار میں ہیں ان کے پاس جمین نہیں ہے وہ بھومی ہین ہیں تو لگ بک تیس چالیس سال پہلے سیونٹیز اور ایٹیز اور ایون نائنٹیز میں بھی جمین لوگوں کو دی گئی تھی کچھ لوگوں کو ان کا ڈیٹا اوثر نے دیا ہے اپنی کتاب میں لیکن وہ جمین ان لوگوں کو کبھی ملی نہیں اور کچھ جمین دبنگوں نے کبھی اس پرشاشن نے دی ہی نہیں تو اس پورا ڈیٹا اوثر نے اپنی بک میں دیا ہے دیکھیں سرکار اس طرح کے بعد چناؤں کو جیتنے کے لیے اکسر کرتی رہتی ہے اور لوگوں کو دیکھو بناتی ہے لیکن سرکار کے جو نیتا ہے انہوں نے کم سے کم سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے کام کر کے وہ ایک تیسے لوگوں کو دکھی ہی کر دیتی ہیں اور خیر بھار ہے تمہارے دیش میں بہت سبھی almost سبھی گورنمنٹس کا یہی حال ہے جو پرومیس کرتی ہیں اور کچھ کرتی کچھ اور ہی ہے تو یہ تو ایک یونیورسل پرابلم ہے ہمارے دیش میں جہاں نیتا جھوٹ بول کر جیسے تیسے کر کے اپنی گورنمنٹ یا اپنی ستہ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں جیتتے بھی ہیں لوگ ان کو بھروسہ کر کے ووٹ بھی دیتے ہیں لیکن جب وہ پاور میں آتے ہیں تو آدھے حد ورے کام کرتے ہیں تاکہ کچھ تھوڑا بہت نام ہو جائے اور پھر اگلے الیکشن کی وہ تیاری پھر سے شروع کر دیتے ہیں نیا جھوٹ کے ساتھ تو لوگوں کو الٹ رہنا چاہیے اس میں دوستو جو اگلی بات جو اتر کر رہے ہیں وہ ہے فلڈ کی تو فلڈ میں جو ہے بیہار کے لگ بھگ اٹھارہ سے انیس ڈیسٹرکس جو ہیں وہ ہر سال بار کی چپیٹ میں آتے ہیں اور یہ ہو رہے انیس سو انہاسی سے اور اگر دیکھا جائے تو بیہار کے لگ بھگ اٹھائیس میں سے اٹھائیس دسٹکس جو ہیں وہ ہمیشہ بیہار کی بھاڑ کی چپیٹ میں رہتے ہیں ہر ایک سال دو سال یا تین سال کے بعد ان میں بھاڑ آتی ہی رہتی ہے اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے ہر سال جو بیہار کا چیف فنسٹر ہے وہ ایریل سروے کرتا ہے پھر سینٹرل گورنمنٹ کو چٹھی لکھتا ہے یا کال کرتا ہے اور ان سے پیسے کی مانگ کرتا ہے جتنا پیسہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے اس کا آدھا بھی پیسہ نہیں ملتا اور پھر اسی پیسے جتنا بھی پیسہ ملا ہے اس کو جو بھی افیکٹڈ لوگ ہیں انہیں بانٹ دیا جاتا ہے اور اس میں بھی اپنی اپنی جے میں گھرم کی جاتی ہیں تو اس طرح یہ ایک روٹین ہے بیار میں جو ہر سال بہار آتی ہے اور اس طرح کا پروسس فولو کیا جاتا ہے اور ایک انٹرسٹنگ چیز آتھا نے یہاں پہ بتایا ہے کہ کچھ جو بار افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں کے سکول میں سمر ویکیشن نہیں ہوتی وہاں پہ باہر کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو باہر کی چھٹیاں تین چار مہینے تک چلتی ہیں جب تک باہر ہوتی ہیں اور بچے سکول نہیں جاتے ہر چیز کے لئے ان کو اب ناؤ کی ضرورت پڑتی ہے تو سکول ہر طرح کا کام تین چار مہینے تک باہر رہتی ہے پانی ہائٹ تک رہتا ہے ہر طرح کا کام اس میں چھوڑ جاتا ہے تو سرکار جو ہے اس کا ابھی تک پرمانیٹ سولویشن نہیں نکال پائی ہے پتہ نہیں وہ ان کی پراریٹی کیا ہے کسی کو سمجھ نہیں آیا آپ کو جب پتہ ہے کہ آپ کی اٹھائیس دیشٹکس اٹھائیس میں سے ان میں باہر آ رہی ہے ان میں سے سترہ اٹھارہ میں تو ہر سال آ رہی ہے تو آپ اس پرابلم کو ایک بار میں سول کیوں نہیں کیوں نہیں سینٹر گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر انکہ اس کو سول کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ لوگ اس پر ایک مہین چلنے چاہیے تاکہ یہ پرابلم ہمیشہ کے لئے سول ہو ہر سال یہ پرابلم ہا رہی ہے لاکھوں لوگوں کو اس سے پچھتر لاکھ سے اوپر لوگ اس سے ہر سال افیکٹ ہوتے ہیں تو یہ کام جو ہے یہ جتی جلدی ہو یہ بار کو نیانترین کرنے کا اتنا ہی اچھا رہے گا اسٹیٹ کے لئے تاکہ وہ آگے پرگتی کر سکے ہر سال بار سے بہت نقصان ہوتا ہے لوگوں کا پرسنل نقصان زیادہ ہوتا ہے اچانک سے آدمی کا گھر ٹوٹ جاتا ہے اس کے پشو مر جاتے ہیں روڈیں خراب ہو جاتی ہیں تو اس طرح کے جب کام ہوں گے تو اور بیک وڈ ہوتا جاتا ہے ایریا تو سرکار جو ہے بیہار کی وہ کم سے کم اس اسیو کو سول کرے اس پر دھیان دے تاکہ لوگوں کی جو جندگی یا ان کا جو سامان ان کا جو بھی سمبتی ہے اس کا نقصان کم ہو گریبی میں دھکے لے نہیں جائیں دوستو اگلی اگلی جو بات ہے وہ ہے عورتوں کی بچوں کی اور ان کے ہیلتھ کی اس کے بارے میں آتھر بات کرتے ہیں تو ہیلتھ کے بارے میں اس کتاب میں کہا گیا ہے کی لگ بھگ ستاون پر پرتیشت جو ڈاکٹر کے پدھ ہیں وہ دیہار میں کھالی ہیں اور نرس کے بھی لگ بھگ کتر پرسنٹ پدھ جو ہیں کھالی ہیں اور جب آپ کی اتنی ساری میڈیکل سٹاف نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ تو نارمل کام کاج بھی نہیں کر پا رہے ہوں گے آپ کرونا جیسے سیچویشن میں کیا کر رہے ہوں گے میں یہی سے بیٹھ کے دیکھ سوچ اور سمجھ سکتا ہوں مطلب لوگوں کو ایسی تیسی کردے میں بیہار سرکار نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے آپ کا سیمٹی ون پرسنٹ پرسنٹ شورٹیج ہے نرسنگ کی اور ففٹی سیون پرسنٹ آپ کے پاس ڈاکٹر کی کمی ہے تو کیسے آپ ایمرجنسی سیچویشن کو ہینڈل کریں گے اس کے بعد بات آتی ہے کہ جو بچے ہیں پانچ سال سے چھوٹے بچے ہیں ان میں سے ہزار ایسے چھوٹے بچوں میں سے اٹھاون بچے ہر سال مر جاتے ہیں پر ہزار بچوں میں سے اٹھاون بچے مر جاتے ہیں تو یہ ڈیٹا جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کس طرح کا پور ہیلتھ سسٹم بیہار میں ہے اور جو عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ فیملی پلاننگ کے بارے میں تو تھری فورتھ عورتیں جو بیہار کی ہیں وہ سوچتی بھی نہیں ہے اس لیے آپ کی جو پپولیشن ہے بیہار کی وہ اندازم بڑھتی جارہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے پھر اس کے علاوہ جو آتھر بات کرتے ہیں ایک سپیشل کیس ہے چمکی بکھار کا جو ہر سال آتا ہے اور لگوار دو اٹھائیس سو بچوں کو اس کے سکار ہوتے ہیں اور اور یہ تین چار مہینے رہتا ہے اس کے بعد دی چلا جاتا ہے تو سرکار اس کے بارے میں کیوں نہیں کرتی اس کو آپ کو پتا ہے کہ یہ بیماری آنے والی ہے آپ اس کو پہلے سے علاج کے صرف پیپر پر کام نہیں کریں اس کو ریل میں کر کے دکھائیں تو بیوروکریشی تو جس طرح سے کام کرتی ہے ان کو پیپر سے بہت لگا ہوتا ہے ان کو اگر پیپر میں انہوں نے ٹک کر دیا کہ یہ ہو گیا تو ہو گیا اس کے علاوہ کوئی اگر نیا چمکی بکھار کا پیشنٹ آ بھی جائے تو اس کو وہ نورمل بکھار کر کے اس کو الگ سے ڈشارج بھی کر دیں گے مر گیا تو مر بھی جائے اس طرح کے سرکار کام بند کرے اور اپنے تھوڑا سا ٹائٹ کرے اپنے جو بھی ستاف ہے اس کو منز کرنے والے آفیسرز کو تاکہ اس طرح کی جو کمیاں ہیں وہ دیکھنے میں نہیں آئے اس میں آتھر نے کیسز بتایا جہاں پہ لوگوں کو پرائیوٹ ہسپٹل میں جا کے علاج کروانا پڑا اور پھر جب پتا چلا کہ چمکی بکھار ہے اس سے ڈیتھ ہو گئی ہے تو ان کو معاوجہ بھی نہیں ملا دوستو اب بات کرتے ہیں اگری کلچر انڈسٹری اور ایڈکیشن کی تو اس میں آتھر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کی جو اگری کلچر کی سیچویشن تو ویسے پورے بھارت دیش میں کسانوں کے حالت اچھی نہیں ہے لیکن بیہار میں تو کچھ زیادہ ہی ایک طرح سے خراب ہے کیونکہ یہاں پہ ایم ایس پی پہ پروکیورمنٹ جو ہونا چاہیے وہ بہت کم ہوتا ہے اور جو ایک سسٹم پیکس کا جو بنا رکھا بیہار سرکار نے وہ بھائی بھتیجہ واد کا شکار ہے تو پیکس جو ایک کوپریٹیو جیسی سنستہ ہوتی ہے جس میں گاہوں کئی کچھ لوگ اس کے ممبر ہوتے ہیں تو وہ اپنے ریلیٹیو رشتہ داروں کے جو ہے پروکیورمنٹ پہلے کرتے ہیں اور اس کے بعد باقی لوگوں کا نمبر آتا ہے اور گورنمنٹ ان کو کوٹا اتنا کم دیتی ہے کہ وہ کچھ لوگوں میں وہ جو ہے وہ جو ہے خریداری وہ ختم ہو جاتی ہے باقی لوگوں کا تو نمبر ہی نہیں آتا تو سرکار کو اس میں اس میں پورا دھیان دینا چاہیے کہ کسانوں کی حالت بتر ہوتی جا رہی ہے دیش میں کم سکم وہ جو پروڈیوز کر رہے ہیں وہ خریدنے کا کوئی تو سسٹم بنائے کر خود نہیں خرید سکتے ہیں تو کسی اور سسٹم کو اس میں اندر لائے تاکہ یہ چیز جو ہے خریدی جا سکے اور ایک جو پھر اس کے بعد ایک سپیشل کیس ہے اس میں جو مہنسی بٹن انڈسٹری کا ہے تو یہ انڈسٹری جو ہے یہ جو ہے کم سکم دس سے بارہ ہزار لوگوں کو روزگاہ دے سکتے اس میں بٹن بنایا جاتے ہیں سیپ سے تو ہماری جو انڈسٹری ہے وہ لگوہ سو سال جو بیہار میں جو ہے وہ سو سال پرانی ٹیکنالوجی یوز کر کے ایک سیپ سے صرف ایک ہی بٹن بناتی ہے اور جو چائنیز جو بنا رہے ہیں چائنیز ٹیکنالوجی جو یوز کر کے چائنہ سے جو مال آ رہا ہے وہ ایک سیپ سے لگوہ چار سے پانچ بٹن بناتے ہیں تو وہ ان کی ان کی کانسٹ بھی بہت کم ہے اور ہماری یہ جو انڈسٹری ہے ہنسی کی یہ اسے کمپیٹ نہیں کر پا یہ کبھی بھی بند ہو سکتی ہے جس اس انڈسٹری میں کسی ٹائم میں دس سے بارہ ہزار لوگ کام کرتے تھے آج کی ڈیٹ میں دو ہائی ہزار کے پاس یہ سمٹ کے رہ گئی ہے تو سرکار اس انڈسٹری کو تھوڑا سا پروچسان دے ان کی ہیلپ کرے چستے لون دے تاکہ یہ نئی ٹیکنولوجی کو یوج کرنے کے لیے تک پر ہوں آگے بڑھیں اس کے بعد بات ہوتی ہے ایجوکیشن کی تو ایجوکیشن کا ایسا سرکٹر ہے جس میں سر بیہار سرکار کی سب سے بڑی نکامی ہے نہ تو اس نے اپنے بچوں کو ٹھیک سے پڑھایا اور جو تھوڑا بہت پڑھ بھی لے رہے ہیں ان کے لیے ہائر ایجوکیشن کا مسئلہ ہے دلی کے کالیج ہو آپ کو کسی سنٹرل یونیسٹی میں جائیں کہیں گڑی سٹی میں تو آپ کو بیہار کے سٹوڈنٹ وہاں ملیں گے دلی میں تو بھرے پڑے ہیں بیہار کے سٹوڈنٹ تو پتنا یا آپ کے جو بیہار کے جو کالیج ہے بیہار میں کالیج کیوں نہیں ہے ایسا کیا ہے کہ آپ کالیج بھی نہیں بنا پا رہے ہیں تو کم سے پرایویٹ سکٹر کو بنا نے رہے ہیں تو بھے ہیں انکو اگر سوڈنٹ خوش کے بہر سے پڑے ہیں تو آپ نے پری ہینڈ دیں چھوڈ میں لگے چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ بیہار میں بھی، ان کو اچھی ہے کہ پرایویٹ کالیج کا سکتاہیں گے اور سیکنڈری ایڈوکیشن تک پرائمیری ایڈوکیشن کے جمعیداری تو بیہار سرکار کو خود ہی لینی چاہیے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو آنے کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ شکشہ سے ونچیت رہ سکتے ہیں کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر تو کی فیس بہت ہائی ہوگی جو عام آدوی کے بس کی بات نہیں ہوگی تو سیکنڈری ایڈوکیشن کے بعد تو اگر پچہ بچے کی اچھا ہوگی تو وہ خود ہی پڑے گا تو بیہار سرکار اگر کسی ایک چیز پر دھیان دے سکتے ہیں تو سب سے زیادہ اس کو ایڈوکیشن پر دھیان دینا چاہیے تاکہ یہ سب ہی طرح سے ہلپل رہے گا یہ بیہار کی لوگ جو کم پڑے لکھے ہیں جو مائیگریٹ کر کے لیبرر کا کام کرے ہیں ان کو شاید اچھی جاب مل پائے گی اچھا پیسہ کما پائیں گے وہ لوگ اور بیہار کی لوگوں کو پڑھنے کے لیے مائیگریٹ کر کے کہیں اور جانا نہیں پڑے گا وہ بیہار میں ہی پڑھ پائیں گے ہو سکتا ہے اچھی بڑی جاب کے لیے انہیں جانا پڑے لیکن اس کیس پہ وہ پیسہ بھی زیادہ کمائیں گے اور بیہار کا نام بھی اچھا ہو گیا تو دوستو یہ تھی رکتا پور جس کا پشی امیت ترجی نے لکھا ہے یہ کتاب مجھے تو کافی انٹرسٹنگ لگی اس سے مجھے کافی انفرمیشن بھی ملی بیہار کے بارے میں اور میں بھی آپ سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی پڑھیں بیہار کے بارے بہت ساری چیزیں آپ کو ایک اس سے پیور ڈیٹا نہیں ہے اس میں سٹوریز ہیں بہت انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں لوگوں کے ساتھ ہیں ریال سٹوریز ہیں جو آپ کو پتا چلیں گی تو اس کتاب کو پڑھئے اور انجوائی کیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہو تو اس کو سبسکرائب جرور کریں شکریہ